السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی یہاں پہ میں نے دودھ بالا آیا تھا تو میں نے ابھی دودھ لیا ہے تو جیسی میں نے دودھ یہاں پہ رکھا ہے نکال کے پتیلی میں تو فوراں سے جو ہے میری کیٹس آگئی ہیں کہ ہمیں دودھ پلا دو کیونکہ یہ لوگ کچھا دودھ بہت شوق سے پیتے ہیں اور ویسے میں ان کو زیادہ کچھا دودھ پلاتی نہیں ہوں ایسی تھوڑا تھوڑا سا کبھی کبھی پلا دیتی ہوں کیونکہ زیادہ اگر ہم ہر روز کچھا دودھ پلائیں گے تو اس سے پھر ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے تو ابھی میں ان کو یہ دودھ پلا دیتی ہوں بہت ہی مزے سے پیتے ہیں اور تھوڑا سا عادت رکھنی ہوتی ہے نا دودھ پلانے کی اسی لئے میں کبھی کبھی ان کو دودھ پلا دیتی ہوں ہاں جی لے لاری میں مائلو ادھر نیچے نیچے اللہ بلو بھی فوراں سے آگیا رکھ جو بلو میں تمہیں بھی پلاتی ہوں سبر 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 اس کا مت پیو یہ دیکھو یہ دیکھو بلو یہ دیکھو یہ راپا آگیا ماشاءاللہ اتنے شوق سے پیتے ہیں یہ دونوں میرے کیٹس بوائل دودھ بھی پہلے میں ان کو پلاتی تھی مگر یہ جو میرا میل کیٹ ہے نا بلو یہ بوائل دودھ زیادہ شوق سے نہیں پیتا اور یہ جو میری مائلو ہے یہ تو ماشاءاللہ ہر طرح کا دودھ پی لیتی ہے بوائل بھی اور کچھا بھی تو پھر اس لئے میں اب ان کو کچھا دودھ دیتی ہوں کبھی کبھار ماشاءاللہ کتنے مزے سے پی رہے بلو ہاں جی پیلو پیلو شاباش ابھی میں اپنی امی اور بھائی کے ساتھ آئی ہوں یہاں گروسری سٹور پر شاپنگ کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے ونٹر کلیکشن بہت زبردست آئی وی تھی بچوں کے لیے پیارے پیارے سے کوٹس آئے وی تھی اور یہ وائٹ کلر کا کوٹ تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا ہم لوگوں کو امی بھی دیکھ رہی تھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے پورا ٹراؤزر کے ساتھ ہے نا یہ تو اب ہم یہاں پہ تھوڑا بہت کچن کا سامان لینے کے لیے آئے ہیں گھر کا وہ ختم ہو جاتا ہے نا یہ قریب ہی ہے ہمارے سٹور تو آرام سے اس پہ ہم ووک کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں اور پیدل ہی آ جاتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم سامان لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے ہی آنے والی ویڈیو مل سکے مجھے اور میرے بھائی کو یہ لیس کی جو چپس ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے جب بھی ہم لوگ سٹور پہ آتے ہیں تو ہم یہ لیس کی چپس ضرور لیتے ہیں اور آرام سے مطلب ظاہر ہے ہر کسی کو شوق ہوتا ہے لیس کھانے کا اور ہم لوگ کو بہت پسند ہے یہ چیز فلیور بھی بہت ہی زبردست ہے تو یہ اب ہم لوگ یہاں پہ چپس کی شاپنگ کر رہے ہیں آج امی اسٹیم فش بنانے لگی ہیں جب سے یہ ہم سیکنڈ ٹائم امی اسٹیم فش بنا رہی ہیں جب سے ہم سب گھر والوں نے اسٹیم فش کھائی ہے تو جو فرائی فش کا ذائقہ وہ ہم لوگ بھول گئے ہیں اور یہ اتنا زبردست اور اوریجنل فش کا ذائقہ آتا ہے اس کے اندر اور بہت ہی ایزی بنتی ہے اور بہت اچھی مزے دار بنتی ہے اور اب ہم سب گھر والے جو ہے اب ہم نے فرائی فش کھانی چھوڑ دی ہے اور اب یہ گھر کے اندر امی خود ہی اسٹیم فش بناتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ اسٹیمر اسٹینڈ ہے جس کو ابھی ہم نے پتیلی کے اندر رکھا ہے امی نے تو اس کے اوپر ایلمونیم میں فولڈ کیوی جو فش ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر بہت ہی اچھی اسٹیم آتی ہے اور یہ اسٹینڈ کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ نیچے سے ڈائریکٹ اگر فش کو گرمائش لگے گی تو پھر وہ جل جاتی ہے اس لیے اب یہ سب سیٹ کر کے اس کو فش کو اور اوپر سے اس کو ڈھککن کو ڈھک دیں گے اور پھر یہ اسٹیم میں بہت ہی اچھی فش بن جائے گی اور لو فلیم رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب تقریباً چالیس منٹ چالیس منٹ تک اس کو ہم نے اسٹیم کیا ہے فش کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہو گئی ہے اس کو توڑ کے دکھائیں تھوڑا سا یہ لیں کانٹا یہ دیکھیں جی اور یہ بلکل دیکھیں زبردست ماشاءاللہ اندر تک بلکل نرم اور پک گئی ہے اور یہ اسٹیم فش کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کے گھر میں سمیل نہیں آتی اور جو ہے اگر فرائی کریں گے تو اس میں آئیل میں بھی سمیل گھر میں بھی سمیل ہوتی ہے تو ابھی اس کو ہم بکا پکاتے ہیں تو اس میں سمیل بلکل بھی نہیں آتی ماشاءاللہ یہاں پر میری مائلو کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ بھی پلیز میری کیٹس کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور بول دیا کیجئے اوکے فرینڈز اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایک مزہدار سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ م رو assessment مرم یا لے مرم